دنیا تک پر ٹاپ فائیو میں دیکھئے سعودی عرب کی ودیش منتری پرنس فیضل بن فرحان السعودی نے کہا کہ سعودی عرب بھارت اور پاکستان کے بیچ تناف کم کرنے میں مدد کرے گا سعودی عرب کی طرف سے یہ بیان پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کے تین لنکی سعودی آترا کے دوران آیا عمران خان لمبے سمیسے کئی مددوں پر سعودی کے ساتھ تلخ ہوئے رشتوں کو صدھانے سعودی عرب پہنچے تھے عمران خان نے اپنی سعودی عرب کے دوران سعودی کے کراون پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور دونوں دیشوں کے بیچ دوپکشی رشتوں کو پہتر بنانے کے لیے سعودی پاکستان سپریم کارڈینیشن کاؤنسل بنانے کے سمجھوتے پر ہستاکشر بھی کیے نیپال کی راجنیتی کے لیے آج بہت اہم دن ہے نیپال کے پردھان منتری کے پی شرمہ اولی کی قسمت کا فیصلہ آج ہونا ہے آج نیپال کی سنسد کا وشیش ستر بلائے گیا ہے پردھان منتری اولی دو سو پیچھتر سدستیوں والی نیپالی سنسد میں آج بہومت ثابت کرنے کے لیے وشواس مت میں جیت کا پریاز کریں گے ستر اوڑ نیپالی کمنس پارٹی نے اپنے سبھی سنسدوں کو ویب جاری کر پردھان منتری کے پکشمی متدان کا نروت کیا ہے سنسد کے نچلے صدن میں بہومت ثابت کرنے کے لیے انہیں وشواس مت میں جیت حاصل کرنی ہوگی امریکہ کو ملے چین کے اہم دستاویزوں میں پتا چلا ہے کہ 2015 میں چین نے یہ پتا لگانے کی کوشش کی تھی کہ کورونا وائرس کو ایک ہتھیار کے طور پر پریوک کیا جا سکتا ہے یا نہیں برجن کے دسان اخبار نے آسٹریلین کی طرف سے جاری ریپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکی ویدیش ویبھاگ کے ہاتھ اس کے پختہ ثبوت لگے ہیں کہ کتھت طور پر یہ دستاویز سال 2015 میں چین کے سینے ویگیانکوں اور سواست ادھکاریوں نے لکھے تھے آشنکہ ہے کہ چینی سینے ویگیانکوں نے تیسرا وشوید جیوک ہتھیاروں سے لڑے جانے کی بھوششوانی کی تھی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2003 میں جس سارس کا اٹیک چین پر ہوا تھا وہ ہو سکتا ہے کہ ایک جیوک ہتھیار ہو جسے آتنکیوں نے تیار کیا ہو چین کا انیانترت ہوا راکٹ لانگ مارچ 5BY2 آخرکار بینہ کسی کو نقصان پہنچائے ہندہ مہا ساگر میں مالدیوز کے پاس کر گیا جس کے بعد امریکی انترکش ایجنسی ناسا نے چین کی آلوچنا کرتے ہوئے اسے غیر ذمہ دار بتایا ہے ناسا نے کہا کہ چین انترکش ملبے کو لے کر ذمہ دار مانکوں کو پورا کرنے میں وفل رہا ہے امریکی سپیس فورس کے مطابق راکٹ کا ملبہ قریب 18000 میل پرتگھنٹا کی رفتار سے دھرتی کی طرف آ رہا تھا امریکہ کے شیرش سواصل وشیشہ کے ڈاکٹر انترین فاؤچی نے کہا ہے کہ بھارت کے لیے کورونا سنکٹ سے نپٹنے کا ایک ماتھر اپائے ویکسینیشن ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس مہمارے سے نپٹنے کے لیے گھرے لو اور گلوبل اسطر پر کورونا ویکسین کے اتپادن کو بڑھانے پر زور دیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ہی فاؤچی نے بھارت میں آکسیجن کی ستھی کو لے کر بھی چندہ جتائی اسی کے ساتھ دنیا بھر میں کورونا سے مرنے والوں کا آنکڑا 33 لاکھ 6 ہزار کے پار چلا گیا ہے اور سنکرمتوں کی سنکھیا 15 کروڑ 89 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے اور 13 کروڑ 64 لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا سے ٹھیک بھی ہو چکے ہیں